جلدی جلدی مختصر مختصر دوسری جنگ عظیم کے بعد سہونی پلان تاکہ مسلمانوں کی سرزمین فلسطین پہ ایک یہودی ریاست اسرائیل بنائی جائے مگر سہونی تنکرز کو احساس تھا کہ اگر اسرائیل بنا دیا گیا تو مسلم دنیا میں اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا اور اسرائیل کے خلاف مسلم دنیا کے نوجوان جہاد جاری کر دیں گے دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے خستہ حال یورپ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہودی ریاست کے دفاع کے لیے مسلمانوں سے کسی طویل گوریلا جنگ کا خطرہ مول لے سکتے لہذا یہودیوں نے اس کا حال یہ نکالا کہ مسلمان عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہیں اور اللہ کے وجود کو ماننے والے ہیں لہذا منکر خدا کیمنسٹوں کے خلاف ایک محاذ تشکیل دیا گیا جس میں اخوان المسلمین پاکستان کی جماعت غیر اسلامی اسلامی مومنٹ انڈونیچیا جمعیت اسلامی وغیرہ کو مسلمانوں کی سرزمین پر کابض یہودی ریاست کے خلاف جہاد کی بجائے منکر خدا روسیوں کے خلاف جہاد پر لگا دیا گیا خاص طور پر اسلامی ممالک میں جتنی بھی امریکی سہونی سامراج مخالف حکومتیں تھیں اخوان المسلمین نے ان حکومتوں ان کے اہلکاروں کو کافر قرار دیا جہاد کا اعلان ان کے خلاف کیا گیا جن میں مصر الجزائر شام یمن انڈونیشیا ذلفکار علی بٹو کا پاکستان شامل ہے ان حکومتوں کا جو سیاسی رجان جو تھا وہ امریکہ کے خلاف تھا یہودیوں کے خلاف تھا اور امریکہ بھی ان کا دشمن ہو گیا اور اخوان المسلمین بھی ان کے دشمن ہو گئے یہ سچائی ہے پچاس کی دہائی میں مصر پر انگریز اور فرانس نے حملہ کیا وہ ایک نیر سویز کا مسئلہ تھا اخوان المسلمین نے کافروں کے خلاف لڑنے کی بجائے مصری فوجوں پر بھی ہی حملے شروع کر دیئے کذافی نے پاکستان کو ایٹم مام بنانے کے لیے پیسے دیئے سونے کی کرنسی بنانے کی کوشش کی تو نیٹو اور اخوان المسلمین نے مل کر کذافی کو مار ڈالا یہ کل کی بات ہے لوگوں کو معلوم ہوگا اسرائیل کی بجائے امریکی حرام ڈالر کے زور پر افغانستان میں جہاد اور پھر نکاح جہاد کے نام پر یہ زنا اور کیا کچھ نہیں کرتے رہے وہاں پر انڈونیشیا کی اخوان المسلمین نے امریکیوں کے ساتھ مل کر لاکھوں انڈونیشی مسلمانوں کو شہید کیا شام میں اسی اخوان المسلمین نے پہلے انیس سو بیاسی میں اس اسد حکومت کے خلاف بغاوت کر دی جس نے شام کی اسکری قوت میں اضافہ کیا اور اسرائیل کی توصیب پسندی کے لیے ایک رکاوٹ بنا رہا اخوان المسلمین کی شاخ جماعت غیر اسلامی پاکستان نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر بٹو کو ایٹم بمپ اسلامی بلاک بنانے کی وجہ سے ملک میں ایک خونی تحریک چلائی جس کی وجہ سے پاکستان میں برائے راست مرزئی زیاہ حکومت قائم ہوئی اور بٹو کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے پہ پھانسی میں اخوان المسلمین اور قادیانی تعاون شامل ہے گو کہ مختصر میانیاں دیا ہے اخوان المسلمین کے بارے میں اگرچہ میری ماضی کی بہت سی ویڈیو اور مزامون اخوان المسلمین کی اسلام دشمنی پہ روشنی ڈال چکے ہوئے ہیں کسی کو بھی اخوان المسلمین کی بابا سوال ہو تو وائس چیٹ کر کے مزید معلومات لے سکتا ہے اسلام دشمن اخوان مسلمین کا امیر مر گیا خوش عقیدہ مسلمان اس کو شہید کہنے سے باز رہیں دوسری صورت گناہ اور ایمان خراب کریں گے ستر اسی کے عشروں میں لاہور کے نامی گرامی سرخوں کے ساتھ سیاسی و انقلابی سرگرمیوں میں شمولیت کے تجربے کا ایک حاصل یہ ضرور ہے کہ قادیانی جماعت نے انتہائی رازداری سے بائیں بازو کے مزدور رینما سٹوڈن لیڈر سوشلس تنظیمیں مارکسس پارٹیوں میں بھی اپنے مبلغوں کو ایسے ہی اہم و شہردار بنا دیا ہوا تھا جیسے تبلیغی جماعت میں عالی عدوں پر فائد سرکاری اور سیول ملٹری افسران جن کا حقیقی تعلق تو قادیانی مذہب سے ہوتا ہے مگر اپنی قادیانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے تبلیغی جماعت کا دامن تھام لیتے ہیں یا حمید گل کی طرح کسی جہادی ٹولے کے ترجمان بن قوم کو دھوکے میں رکھتے ہیں ایک سابق صدر پاکستان رفیق تار مرزئی مگر پہچان تبلیغی جماعت کا کارکن بیشتر آئی ایس آئی کے سربراہ مرزئی جن میں لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد مرزئی مگر لوٹا تھامے چلا کاروان میں یامل ہو کوئی اس کے مرزئی ہونے پر شاکی نہ کر سکے جنید جمشید نے چاند مرزئیوں کے ساتھ مل میوزک بینڈ بنایا شورت ہوئی تبلیغی کا روپ اختیار کار تبلیغ کے گروپ میں شامل ہو مرزئیت کی تبلیغ شروع کر دی مرزئی نامی گرامی شاعروں کو بھی استعمال کرتے ہیں بہت سے شاعر مثلا فیض احمد فیض کو مرزئیوں کے اخبار پاکستان ٹائم میں نوکری ملی تو محصوف نے ہجرت کے دوران لاکھوں مسلمانوں کو آسمان کے نیچے کٹتے دیکھ ان کی حالت پہ دو لفظ لکھنا گوارہ نہ کیے مگر انگریز فوج کے ٹرکوں میں سوار یہودی فوجی افسران کی حفاظت میں قادیان سے لاور آنے والے مرزئی جب وقتی طور پر سکھوں کے گیرے میں آگے تو اخبار کے مضمون میں لکھا گیا کہ جی ان کی مدد کی جائے فیض صاحب پر بھی علامہ اقبال کی طرح قادیانیت کا اثر دیکھنے میں آتا ہے یہی حال بظاہر مددودی کے کتے سے قادیانی سوور بننے والے اوریا جیسے رائٹسٹ کا ہے اب قادیانی جماعت ہمیشہ سے سوشلس نظریات اور بلاک کے مخالف رہے مگر پاکستان کے اکثر سوشلس چھپے مرزئی قادیانی جماعت شدت پسند ملہوں کے خلاف کٹر مگر اوریا اورزاد احمد جیسے باندر ہے ہی مرزئیت کے زبردست حامی افغان مجاہدین طالبان کشمیر جہادی سی آئی اے زیاالحاق اختر رحمان نصیر اللہ بابر حمید گل جیسے مرزئی جرنیلوں نے بنایا تاکہ مسلمانوں کو دہشتگرد اور قادیانیوں کو امن پسند انسان دوست مسلمان قرار دے کے احمدیہ قلافت کی راہ ہموار کی جا سکے جس قادیانی کلٹ کے اتنے روپ ہوں ایک داریا بھی قادیانی تبلیغی اور چرک و بدت کا تانہ دینے والا بھی قادیانی ووج کا جرنیل بھی قادیانی پاکستان کے صدر اور وزیر آزم وزیر مشہیر نوکر شاہی عدلیہ سے لے کے تھانے دار تاکہ سب قادیانی پھر وچارہ دو رکھتی ملہ جس نے ساری زندگی اپنے گھر اور مسجد کے دروازوں کے علاوہ کچھ تیسری چیز دیکھی نہ ہو غریب طبقے کا ایک ایسا نوجوان جو کسی انسیچیوشنل سکول اور کالیج میں تعلیم پانے کے وزائل نہ رکھنے کی وجہ سے مدرسے میں دینی تعلیم پا کر بے چارہ اگر مولوی نہیں بنے گا تو کیا سیول سرونٹ ڈاکٹر فوجی جنرل بنے گا تو بنیادی طور پر ملہ پیسے ہوئے غریب طبقے سے ہی نکلتا ہے اس کی سوشل لائف ایک دینی حلقوں تکی محدود ہوتی ہے عام طور پر اس کی معلومات کا دائرہ درس قرآن اور حدیث کی حد تک ہوتا ہے تاریخ سیاست جیو پولیٹیکل صورتحال پر ان کو کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی پاکستان کی تاریخ میں دینی طبقہ انیس سو تریپن کی قادیانی مخالف تحریک میں پہلی بار پنجاب میں ایک ایسی قوت بن کر سامنے آیا جس میں لاکھوں مسلمانوں نے علماء کے شانہ بشانہ کھڑا ہو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا جائز مطالبہ کیا تھا اسی طرح انیس سو چہتر میں بھی ختم نبوت کے مسئلے پر مذہبی اور سیاسی افراد نے تحریک چلائی مگر اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا ایک ایسے شخص نے جو دینی طبقے میں سے نہیں تھا مگر اللہ نے اس کو بین الاقوامی اسلام دشمن قوتوں کی پہچان کی فراست سے نوازہ ہوا تھا یہ شخص ظلفکار علی بھٹو تھا بھٹو کا اسلام دشمن قوتوں کی پہچان کا ویجن اس کا تاریخ داخلی و خارجی سیاست نو آبادیاتی نظام دنیا سامراج کے ہتھ کنڈوں کی فہم سہونی تنظیموں کے جال اور ان سے وابستہ نام نہاد مذہبی گروہوں کا آپس میں تالمیل کا ادراک ہونے کے علاوہ بھٹو نے امریکہ اور یورپ میں وقت گزارا ہوا تھا اس کو معلوم تھا کہ مغرب کی ترقی کا راہ صدیوں کی نو آبادیاتی نظام کی لوٹ مار ہے بھٹو پاکستانی تاریخ کی اس تلخ حقیقت سے بھی اگاہی رکھتا تھا کہ تشکیل پاکستان کے وقت انگریزوں نے پاکستان کو قادیانی سیول سرونٹ بیروکریٹ فوجی جرنیل عدلیہ اور بڑے بڑے جاگیردار خان سردار وڈیرے وراست میں دیئے ہیں جو ڈائی ہارڈ قسم کے قادیانی ہیں اور پاکستان کو مرضی تسلط ریاست بنانے کے منصوبے پہ عمل پیرا ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید اسی لیے کہا کرتا تھا کہ امریکہ کی ایک انتہائی یہودی اقلیت امریکہ کی مالک ہے اور قادیانی امریکی یہودیوں کی طرح پاکستان کے مالک بننے کے چکر میں رہتے ہیں مگر میں ان قادیانیوں کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا یہی وجہ تھی کہ بھٹو نے انیس سو بہتر میں ہی پاکستان سے فری میسن تنظیم کو نکال دیا اور قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کی نگرانی شروع کر دی دو سال بعد جب ملک میں ختم نبوت کے نام پر بھٹو حکومت کو ہٹانے کی جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت کے اشتراک سے جو سازش کی گئی تھی اور بعد میں تحریک کی شکل بن گئی بھٹو کو قادیانیوں پہ ہاتھ ڈالنے کا سنیری مقام فراہم کر گئی کہ بھٹو نے نہ صرف قادیانیوں کو مرضی کافر قرار دیا بلکہ اداروں سے قادیانیوں کو نکالنا شروع کر دیا مولویوں کو تو محلوم بھی نہیں تھا کہ کون قادیانی کی اس ادارے میں ہے یہ سب کام بھٹو نے اپنی ذاتی ایسیت میں ہی کیا تھا پاکستان میں مرضی کلٹ کا ریاستی اداروں میں تسلط اسلام کے نام پہ حاصل کیے جانے والے ملک کو ورثے میں ملا تھا یہی ایک تاریخی حقیقت ہے مگر مولوی طبقہ ان حقائق سے بالکل نابلد ہیں یہی وجہ ہے کہ دینی طبقہ مرضیت پہ قابو پانے میں ماضی میں بھی نکام رہا اور حال میں بھی بری طرح سے نکام ہو رہے ہیں مولویوں کو یہ احساس کبھی نہیں ہوا کہ انیس سو سنتالیس سے ہی بریٹش انڈیا آرمی کا تربیت یافتہ قادیانی فوجی افسران کا گروپ نئی ریاست پاکستان کے دفاعی ادارے فوج نوکر شاہی عدلیہ دیگر اداروں کا کرتا درتا بن چکا ہوا تھا جاہل مولویوں نے جنرل آزم قادیانی جنرل عیوب خان قادیانی نواز زیاءالحق قادیانی تک کو فوج کا سربراہ ہونے کی وجہ سے سلام کیا اور یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس جنرل کو یہ سلام اسلام کا مجاہد قرار دے رہے ہیں حقیقت میں وہ جنرل قادیانی ہے آج بھی مولوی جنرل باجوا جس کا قادیانی ہونا کوئی راز نہیں رہا مگر یہ غدار دین و ملت مولوی اس قادیانی جنرل کے بچوں کے نکاح کرواتے پھرتے ہیں ان کی محفلوں میں جریک ہوتے ہیں مگر اپنے بیانات میں کہتے ہیں جی قادیانیوں کا بائیکارٹ کریں علمہ دینی عقائد کے معاملے میں تو قادیانیوں پہ غلبہ رکھتے ہیں مگر پاکستانی اداروں میں روز بروز طاقتور ہوتے قادیانی نیٹورک کا کوئی طور نہیں رکھتے تحریک لب بیک مکمل طور پر نکام ہونے کے باوجود اپنی ناکس حکمت عملی کو درست کرنے کی بجائے وہی پرانے نعرے اور شیر و شائری جیل جانے سے قبل توہین کرنے والوں کو سزائے موت کا جائز فتوہ دیتے تھے اور جیل سے ازاد ہونے کے بعد عمران خان اوریا مقبول جان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی توہین حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ جھوٹے مقدمے کا بختان جیسی باترین غستاخوں پہ فتوے کی بجائے باترین غستاخوں کو بہترین مشورہ دینے پر ہی گزارہ کیا کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عام بندہ غستاخی کا مرتقب ہو تو اس پہ سزائے موت کا فتوہ دیا جائے اور اگر ملک کا صدر یا مرتد اوریا غستاخی کرے تو اس کو بہترین مشورہ دیا جائے مولانا صاحبان مالونہ مالونہ کا بیان بول معاملہ مک مکاؤ کے مقام پر لے آئے اور پھر بھی قادیان شیکن کہلوائے جائیں تو یہ ظلم ہے قادیانی جرنیلوں ججیوں اور حکمرانوں کے خلاف تو یہ مذہبی طبقہ بولنے سے رہا مگر کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب انیس سو تریپن کے شہدہ کے قاتل جنرل آزم خان قادیانی کے نام کی بنی آزم کلات مارکیٹ کا نام تبدیل کرنے کی ایک بہت پر امن پر امن درخواست ہی کر دے کہ گرنٹی ہے اس درخواست کے بعد کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی جا سکتی جب انیس سو تریپن اور انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کی کھلے عام گنڈا غردی ریاستی اداروں پہ زبردست قادیانی تسلط قائم ہو چکا تو اس کا منطقی انجام قادیانی مخالف تحریکوں کی شکل میں ظاہر ہوا انیس سو چوہتر کی تحریک مسلمانوں کے لیے سود مند اس لیے ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بٹو جیسی لیڈرشپ کو پیدا کر دیا ہوا تھا مگر مجودہ آلات میں کوئی لیڈرشپ نہیں جو قادیانیوں کو گرفت کر سکے ان کے خلاف کوئی موثر مواز قائم کر سکے اس لیے آنے والے وقت میں مزید ایک اور قادیانی مسلم فساد ہونے کو ہے مگر اکثر علماء ڈھر کے مارے خاموش اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نئی قیادت اور نئی حکمت عملی سے مرضیت کے سیلاب کو روکنا ایمان کا تقاضہ ہے پاکستان میں ناموس رسالت ختم نبوت تحریک کو اجنسیوں نے ایک صلح کلی تحریک میں بدلنے کی ناپاک کوشش کی تھی نتیجہ سب کے سامنے ہے اور اوپر سے سوشل میڈیا پر تحریک لب بیک کے بینر لگا ایک دیوبندی مبلغ جس کے قتل کے اسباب بھی واضح نہیں ہوئے کی تصویریں لگا کر اس کو شہید کا درجہ دینے میں دیر نہیں کی جا رہی مگر جو بچے اسلام آباد درنے میں مرضیوں کی وائرنگ سے شہید ہوئے ان کی تصاویر کسی نے نہیں لگائی ان شہیدوں کا تعرف یہ کہ گمنام اور دیوبندی بنائے جا رہے ہیں شہید اسلام تو اگر کوئی سچا بریلوی ہے تو اس کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والی صلح کلیت کے رجان کا سخت الفاظوں میں رد کرے حق تو یہ ہے کہ جس اس پلید اوریا مقبول شیطان نے صحابہ کرام کو لٹیرے کہنے کی جسارت کر ڈالی اس بغیرت پہ غستاہی کا فتوہ دیا جائے تو ہی بات بنتی ہے مجودہ حکومت میں جس طرح سے کادیانی عظم کو ہر سطح پہ پر موٹ کیا جا رہا ہے کادیانی سرعام اپنے ریاستی تسلط کے روپ سے آج کل دندناتے پھرتے ہیں اس کا منطقی انجام ایک بہت بڑے فساد کی شکل میں جلد ہی منظر عام پہ آنے والا ہے اگرچہ آئی ایس آئی کے اکثر افسران اور رینما ہمیشہ سے مرضی رہتے چلے آ رہے ہیں مگر جرنل فیض حمید کی حالیہ تقرری سے کادیانیت کو مزید تقویت ملے گی پاکستان کی ایک سچائی ہے کہ اس اسلامی ملک کو مرضی فوجی جرنلوں کے علاوہ مرات یافتہ مرضی طبقہ اہل اقتدار نوکر شاہی پولیس افسران اور عدلیہ تک مرضی ورسہ شکل میں ملا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں مرضی اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں کو جس مرضی جرنل کے ہاتھوں مروایا گیا اس ہی جرنل کو قومی ہیرو مان اس کے نام ایشیا کی سب سے بڑی آزم کلاس مارکیٹ بھی قائم کر دی گئی مگر کسی مولوی میں یہ جورت تک نہیں کہ اس کا نام تبدیل کروانے کی اپیل کر سکے پر امن اپیل کر سکے جرنل ڈائر ثانی یعنی جرنل آزم برکی قادیانی کے نام سے آزم مارکیٹ لاہور کا نام تبدیل کروانے اور زیا مرضی کے بیٹے کے سسر جرنل رحیم الدین پہ نہتے مسلمانوں پہ گولی چلا ان کو شہید کرنے پر اس ناپاک مرضی پہ مقدمہ قائم کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ہم سب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار اور بزدل مانے جائیں گے افسوس کہ کسی عالم دین کو یہ جائز مطالبہ کرنے کی جورت تک نہیں مگر دعوے سنو گے ہم ناموس رسالت کے لیے جان فدا کر دیں گے دوسری طرف ناپاک لبرل جس مرضی طبقے کو مظلوم بے باس اور ملا کے جبر کا شکار کہتے نہیں تھکتے مگر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک کس قدر باعثر اور ریاستی اداروں خواہ وہ فوج ہو پولیس ہو یا عدلیہ ہو قادیانی مافیا ان اداروں پہ کتنی مضبوط گریفت رکھتا ہے اس ویڈیو کے آخر میں قادیانیوں کی اپنی زبانی سنا جا سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بھٹو چاند دہشتگرد مرضیوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کرتا ہے مگر عدالت مرضی دہشتگردوں کو گرفتاری کا حکم ہی نہیں دیتی ایک کلپ میں سنا جا سکتا ہے کہ پولیس افسر ایک مرضی کو گرفتار کرنے کا حکم اپنے پاس رکھتا ہے تو پولیس افسر کو بتایا جاتا ہے کہ تم جس کو گرفتار کرنا چاہتے ہو وہ یہ شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے مگر تو اس کو ہاتھ تو لگا کر دیکھ تو پولیس افسر ڈر کے کہتا ہے جناب میں اس کو کیوں گرفتار کروں بس آپ میربانی کر کے اس کو دوسرے شہر بیج دیں ایک کلپ میں سکھر جیل میں قادیانی وکیل نصف شب داخل ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قتل میں پھانسی کی سزا پانے والوں کو جیل سے بغیر روک ٹوک ازاد کروا اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب بے شرم لیبرل ہی بتائیں کہ پاکستان کے قانون پر بھی باری قادیانی اور کہا جائے کہ قادیانیوں کی پرسیکویشن ہوتی ہے لیبرل یہ کہہ کر اپنے بونڈی ہونے کا ہی تو پکا ثبوت دے رہے ہیں اسی طرح ایک کلپ میں مرضی دہشتگرد ساکب زیروی کو بٹو صاحب کے حکم پر حوالات میں بند کرنے کی بجائے پولیس افسر اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں اور جب جی چاہے تھانے حاضر ہو جائیں وغیرہ جس ملک کی پولس مرضیوں پر اتنی میربان کے وزیر آزم کے حکم کو بھی نظرانداز کر دیا گیا مگر رنڈی دے بچے لیبرل کہنے نے کہ کادیانیوں پر بہت ظلم ہوتا ہے مرضی وکیل کو سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس انٹرویو کے لیے مدو کیا جاتا ہے اور اس کا ہم مذہب جاج سجاد شاہ مرضی وکیل کا انٹرویو بھی نہیں لیتا مگر اس کو جو ہے وہ منتخب کر لیتا ہے ظاہر ہے کہ مرضی خلیفہ کی سفارش میں یہ سب کچھ ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ مرضی نیٹورک پاکستان کے اداروں میں کتنا باعثر ہے اس پر بھی حرام النسل لیبرل جو کادیانیوں کو ستم زدہ کہتے ہیں پاکستان میں اقلیت یعنی کادیانیوں کے حقوق کا واویلہ کرتے ہیں اور رنڈی دے بچے ہو کیوں جھوٹ بول دے ہو سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت کو ڈنڈا اقلیت مرضیوں نے دے رکھا ہے مولوی تو تم اور تمہارے پالنہار مرضیوں پہ کابو نہیں پاسکے پر جس اسلام سے تم دشمنی لے کر آگ سے کھیل رہے ہو وہ ایک خونی انقلاب کی صورت برپا ہو کر تم سب سے پرانے نئے حساب برابر کرنے والا ہے خاطر جمباش اس وقت نہ تو تمہاری مدد کو کوئی امریکی یا پاکستانی جرنیل اور نہ ہی زیاء الحق جہنم سے نکل کر تمہاری مدد کو آئے گا اس کے علاوہ مزید سن لیں کہ مرضی وکیل ایک ہی پیشی میں مختلف جیلوں میں سینکروں مرضیوں کو بغیر قانونی دلیل اور سرکاری وکیل کے دلائل کے بغیر ان کو رہا کروالے کا حکم قادیانی ججوں سے پاتا ہے مرضی جاج اسلم بٹی جو اپنے ہم مذہب چودری زہور الہی اور ہم عادت کا پکا دوست بھی تھا مرضی زہور الہی کو بچانے کے لیے ملک کے وزیر آزم ظلفکار علی بٹو شہید کا حکم تک نہیں مانا اس کنجر مرضی نے یہ مرضی کلٹ برادر ہڈ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے لیے علماء کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی فیور کرتے ہیں مزید کلپ میں بھی بہت سی باتیں سن کر لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی عدلیہ پلس فوج سیاستدان سب کے سب مرضیوں سے پر ہیں اور مفادات کے لیے مسلمان ریاست یعنی مرضی مفادات کے لیے مسلمان ریاست پاکستان کے اداروں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں میں نے مختلف قادیانی اوراد کے انٹرویو سے ان کی اپنی زبانی پاکستان کی عدلیہ کے مرضیوں کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر مکمل فیور کرنے کا جو اطراف ہے وہ یہاں پر ان کی کلپ کی صورت میں لگا دیا ہے جن کو کوئی رد کر نہیں سکتا مگر پاکستان کے سب سے بغیرت جھوٹے لیبرل کہتے ہیں کہ مرضیوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے جس ملک میں راج ہی مرضیوں کا ہو وہ کیسے مرضی مخالف ملک ہو سکتا ہے میں خارجی اوریا اور پلید لیبرل جبران کی طرح کوئی بات ہوا میں نہیں چھوڑتا پک کے ثبوتوں کے ساتھ مرضی وہابی گند کو بے نکاب کرتا ہوں اگر اوریا زاد حامد آتف تکیر جبران جیسے پلید کرداروں کی ماں پہ سور سوار نہیں ہوئے تو آئیں جواب دیں میری باتوں کا مگر قیامت آ سکتی ہے یہ کفار کے ناپاک کردار کبھی بھی میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے انشاءاللہ یہ فیض رضا ہے جو جاری رہے گا شک نہیں کہ پاکستان میں سب سے باعثر اور طاقتور طبقہ وہ زندگ مرضی ہیں جو اپنے علاوہ باقی سب کو کافر کہتے ہیں اگرچہ مرضی آتف تکیر جبران اور دیگر رنڈیوں کے بونڈی بچے یہی زیاءاللہق کی طرح کہتے ہیں کہ کسی مولوی کو حق نہیں کہ وہ مرضیوں کو کافر قرار دیں مگر سچ یہ ہے یہ مولوی نہیں بلکہ مرضی خود ہیں جو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں اس کا ثبوت پھر سے آخری کلپ میں سن لیں اور اگر لبرل بونڈی نہیں ہوں گے تو آئندہ سے کادیانیوں پہ ہی تکفیر کا الزام دیں گے نہ کہ مولویوں پر مرضیوں کی زبانی ہر بات کا ریاستی داروں کا مرضیوں کے ساتھ ایسا تعاون جس میں قانون کو بھی مکمل طور پر پامال کر کے مرضیوں کی فیور کا اطرافی ثبوت ہے اور یہ مرضین کا بچہ عمران چاٹو اپنی ہر تقریر میں اقلیت یعنی مرضیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے او مرضین کنجری دے پتر پاکستان میں اگر اقلیت راج نہ ہوں دا تے توں ایچیسن کالیج کیمریج آکسفرڈ نہ سفارش تے پہلا ٹیسٹ نہ ہی اس بدنصیب ملک دا وزیر اعظم بن سکدا اور دلیا کادیانی ہون دی وجہ نال توں ملک کے وزیر اعظم بنے ہو اس لیے ہر تقریر و بیان میں اقلیت دا سیاپا ناپا پاکستان میں بہت جلد ایسی تحریک اگر نہ چلائی گئی جس میں پہلے دس ہزار مسلمانوں کے قاتل جنرل آزم کے نام سے آزم کلات مارکیٹ کا نام بدلنے اجاز الحاکم ارضی کے قادیانی سوسر جنرل رحیم الدین کے مسلمانوں کو شہید کرنے کا مقدمہ درج کروانا عمران عثمان بزدار باجوہ اور ریاستی اداروں کے قلیدی عودوں کے دیگر مرضیوں سے مرزا کادیانی کا نام لے کے اس کو کذاب اور جہنمی کا نیا حلف لینا لازمی بنائے جانے کا مطالبہ کیا جانا اس تحریک کا پہلا حدف ہو تمام اداروں میں کھلے اور چھپے قادیانیوں کی فرست تیار کروائی جائے جن قادیانی سیاسی گرانوں کو میں نے مرضی ثابت کر دیا ہے ان کو اقلیت کی سیٹ سے انتہاب میں حصہ لینے پہ پابند کیا جائے ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں ایک یہ کہ عوامی طاقہ سے ملک کو قادیانی ریاست نہ بننے دیا جائے یا پھر قادیانی جرنیلوں کے ڈر سے ہم گھر میں بیٹھ جائیں وقت کی ضرورت ہے کہ فوج کا مسلمان طبقہ مرضی افسران کو فوج سے چلتا کرے چلتا کرے نہیں تو اقرار کریں کہ یہ فوج اسلام کی نہیں قادیان کی ہے اگر قادیانی مخالف تحریک دوبارہ چلی تو ہم فوجی قادیانیوں کے لیے پھر سے لاکھوں مسلمانوں کو مار دیں گے شک نہیں کہ جرنل فیض امید کو اسی مقصد کے لیے لائے گیا ہے مگر مسلمان فوجی خواب خرگوش ہیں یا پھر قادیانی فوج بن چکے ہیں پاکستان زندہ بعد ختم نبو و زندہ بعد مرضی ہٹاؤ تحریک ہی ہے مسائل کا حل ٹھیک ہے آپ جائے مجھے وہ انہوں نے سہر میں سفارہ کر دی تو اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح پر بہت سارے ایسے حالات ہوتے رہے ہیں مگر میرا جو نائنٹی فور میں نہیں گیا پھر نائنٹی فائیو میں اس زمانے میں جسس سجاد علی شاہ چیف جسس تھے پاکستان کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے میرے مطلق لاہورہ بھائی کوٹ کے چیف جسٹر کو لکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کو کیوں یہ سب سے سینئر ہے اور سب سے اچھا ریکارڈ ہے اس کا اس کو آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں اس کا بھی ایک لطیفہ ہے شاہد اسی زمانے میں جب انہوں نے لکھا ہے یا اس سے پہلے جب گورنمنٹ نے فاروق لگاری صاحب نے میرا نام مانگا تو میں ایک دن شام کو سہر کر کے مجھے میں ریس کورس پارک میں چونکہ میں اکیلا رہتا تھا شاہد مان میں ایک فلیٹ میں تو سیار کرنے کے بعد مجھے کوئی کوئی دوست مل گیا اس کے ساتھ میں باتوں آدم مصروف رہا تو جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرا ڈرائیور جو سرکاری ڈرائیور تھا وہ بہت پریشان تھا اور خاصا ایکسائٹڈ تھا تو میں نے اس کو کہا کیا بات ہے کہیں جو آپ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں چیف جسٹس صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جی آپ کو مبارک ہو آپ ہائی کورڈ کے جان بن رہے ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کے مطلب میں نے انفرمیشن بیجنا تھی تو وہ میں کہا اچھا جی خیر میں نے جلدی سے چیف جسٹس صاحب کو ٹیلیفون کیا ہائی کرتا ہائی کورڈ کے وکیل صاحب کو ٹیلیفون کیا ہائی کورڈ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور اتنے کیس آپ کے پاس ہوں جو رپورٹ ہو چکے ہوں مخلص کتابوں میں لا کی اور ہائی کورڈ میں آپ کی اتنے اپیر سور پانچ سال مکمل ہو چکے ہوں تو آپ آپلائی کرتے ہیں سپریم کورڈ کی انرولمنٹ کے لیے اور سپریم کورڈ کی انرولمنٹ کے لیے ہائی کورڈ کے پانچ سیڈنگ ججز انٹروویو لیتے ہیں اب یہ عرصہ دس سال ہو چکے لیکن اس کے لیے بہت سے اور شرائط کڑی شرائط لگا دی گئی ہیں جب میں میرے پانچ سال مکمل ہوئے ٹھیک دو سال مکمل ہوئے میں ہائی کورٹ کے لیے اپلائی کر دیا ٹھیک پانچ سال مکمل ہوئے میں نے اپلائی کر دیا سپریم کورٹ کے لیے تو وہ ایک عجیب واقع یہ ہے کہ میں نے حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ کے خدمت میں خط لکھا کہ حضور لا تو ایک سمندر ہے مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے انٹرویو میں یہ پانچ ججز ہائی کورٹ کے کیا پوچھیں گے اور وہ پانچ ججز جن میں جسٹس سجاد علی شاہ جسٹس سعید زمان صدیقی جسٹس نئیم الدین یہ لوگ جو بعد میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بنے اور بعض تو چیف جسٹس آپ پاکستان بنے اب ان ججزز کے سامنے میں پیش ہوں گا مجھے نہیں معلوم وہ کیا سوال کریں گے میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے کامیاب کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ حس صاحب نے جو خط کا جو جواب ہے عام طور پر جواب ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا یہ میں نے دعا کیا اللہ تعالی کامیاب کرے لیکن میرے خط میں یہ نہیں لکھا ہوا میرے خط میں لکھا تھا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالی آپ کا سپریم کورٹ میں جانا بابرکت کرے سبحان اللہ میں نے یہ جب خط دیکھا اس کو جیمہ ڈالا کہ میرا تو ریزلٹ آگیا میں انٹرویو کے لیے چلا گیا میں جب اندر داخل ہوا میرے علاوہ دس افراد اور تھے ان دس افراد نے ایک شخص جو بعد میں سندھ کا گورنر بھی بنا ایک شخص جو ایک صوبے کا وہ تھا چیف جسٹس رہ چکا تھا لیکن بعد میں انرولمنٹ لازمی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے وہ بھی تھا میرا اپنا استاد وہ بھی تھے ایک شخص ایسے بھی تھا جو سینیڈر بنا ایک شخص ایسے بھی تھا جو باہر کا پریزلنٹ رہ چکا تھا اور ایک شخص جنرل سیکٹری رہ چکا تھا وہ لوگ بھی تھے ان دس افراد گئے تھے انٹرویو کے لیے جو میں اندر داخل ہوا جسٹس سجاد علی شاہ مجھے کہنے لگے اس وقت جنئر جج تھے آئی پوٹ کے کہلنے کے پہلے جسٹس نائیم الدین صاحب کہلنے کے لگتا ہے تاریخ تم نے ایک ایک دن کا انتظار کیا جہاں دو سال پورے ہوئے تم نے اگلے دن اپلائی کر دیا جہاں پانچ سال کہلنے کے جسٹس سجاد علی شاہ کہلنے کے پرسوں تو میرے سامنے کیس چلا رہے تھے پھر وہ کسی اور کے پاس لگیا تھا میں تھا نہیں تو کیا ہوا اس کیس میں نے کہا اللہ has given me success in that case جسٹس سجاد علی شاہ مسکرائے کہلنے کے اللہ has also given you in this case سبحان اللہ یہ میرا انٹرویو بس اتنی تھا کیا کہ میں واپس باہر آیا مجھے دوستوں نے پوچھا جو لوگ انتظار میں تھے کہلنے کے تم سے کیا سوال کیے میں نے کہا مجھے کوئی سوال نہیں کیا مجھے انڈولمنٹ دے دی then and their result دے دیا اس کے بعد ایک ایک شاہ صندر گیا آدھا گھنٹہ بعض لوگ defor ہو گئے بعض لوگ کا دوبارہ آئیں کچھ عرصے بعد آئیں باہر نکل کے ایک صاحب نے مرز عبد الرحیم بیک صاحب سے کہا کہ لگتا ہے علی احمد تاریخ کی سفارش تھی یہ گیا اور ایسے واپس آیا سفارش تو تھی بیک صاحب نے کہا ہاں سفارش تو تھی اب وہ یہ سمجھتا رہے کہ شاید دنیاوی طور پر تھی خلیفہ وقت نے دعا کی ہوئی تھی میرا کام ہو جانا تھا تو یہ باتیں ہیں جو میں بھول نہیں سکتا اور میری زندگی کا یہ میں کہتا ہوں سرمایہ حیات ہیں سبحان اللہ چھوٹی کی اطلاع کی کر ٹیلی فون آگئے مجھے میرے کلرک اف کورڈ نے جو سبیرنٹ دفتر کا ہوتا ہے اس نے کہا کہ ٹیلی فون ہو میں اٹھ کر ان کے کمرے میں جا رہا تھا تو میں نے وہ سن لیا آگا فراسط علی کو کہ میرے پاس اور بھی ان کے خلا مقدمے ہیں کوئی نہیں ہم گرفتار کر لیں گے تو میں نے واپس آ کر اس ہی کہا والا دیا ہے کہ میں نے اووریر کیا ہے کہ ان کے اور بھی مقدمے ہیں اور یہ پلیٹکلی ان کو ویکٹمائز کر رہے ہیں تو میں ان کو جنرل بیل دیتا ہوں کہ جو بھی مقدمے بنیں گے جب تک میری میرے پاس وہ نہ لائے جائے اس وقت تک ان کو گرفتار نہیں کریں گے وہ ایک مجھے اس مانا اچھی تھا یاد ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی ابھی میں بہتر نومبر میں گیا تھا اور شاید مارچ اپریل میں چیف جسٹس صاحب کا پہلے تو مجھے فون آیا پھر انہوں نے ایک جسٹس کرملہ جوہان تھا ان کے گاؤں میں کوئی فنکشن تھا ایسے مائنر کا فنکشن تھا تو چیف صاحب کے پی اے نے مجھے فون کیا کہ چیف صاحب وہاں آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے وہاں ملیں خیب میں بھی چونکہ حکم تھا میں چلا گیا چیف صاحب سب دوسرے لوگوں سے مجھے الادہ ایک طرف لے جا کر کہنے لگے کہ اسلام میں آپ کے بہت عزت کرتا ہوں مگر آپ کے خلاف بھٹو صاحب نے میرے پاس شکایت کی ہے جسٹ امیجن کہ بھٹو صاحب نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ یہ سہن جا جا ہماری پیش نہیں چلنے دے تو اور ہر کیس میں زمانت کر رہا ہے اور زہر لائی کی مات کر رہا ہے تو میں نے ان سے ارسل آ کر وہ مجھے لاہور لے گئے اور لاہور میں تعلیم صاحب کالج لے گئے حضرت میاں ناسیم صاحب پرنسپل تھے جب ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بلایا تو حضور نے بہت آزراہ نوازش داخلہ ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر مجھے یاد پڑتا ہے جتنا پیار میرے بزرگوں نے میرے والدہ نے نہیں دیا اتنا پیار مجھے حضرت میاں ناسیم صاحب سے حضرت میاں ناسیم صاحب سے جو پرنسپل تھے ان سے ملا پہلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے جب کہا کہ ہمیں میڈیکل مضمون رکھنے ہیں تو حضور نے میاں کہ نہیں ہمیں اب ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سیول سرنس میں لے جانے کے لیے بچوں کی ضرورت ہے ساتھ یہ انہوں نے شنید یہ ہے کہ میرا نام کنسیڈر ہوا اور شاید میرا نام لسٹ میں بھی تھا مگر انہیں دنوں یہ اتفاق ہوا جب یہ بار بار بات سننے سننے میں آ رہی تھی کہ ہائی کورٹ کی جو لسٹ پروو ہو گئی ہے اور آج کل ہی انہار ہونے والا ہے تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو چودری حفیظ الدین جو حضرت شیخ مبارک احمد صاحب کے داماد ہیں اور سہی وال میں شاید پریکٹس کرتے ہیں وہ میرے پاس آئے میرے چیمبر میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی مبارک ہو آپ ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام بھی لسٹ میں ہے مگر بٹی صاحب ہر سب خوش نہیں ہوں گے میں نے کہا کیوں کہ وہ آپ جو آپ ہائی کورٹ کا جج بن رہے ہیں بطور نون مسلم غیر مسلم ہم نے کہا میں تو کبھی بھی ایسی ریکمینڈیشن تو یا ایسا نام میرا اگر اپروو ہو تو میں کبھی اس کے لیے کوش نہیں ہوں گا چنانچہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم پتہ کرو کہ آیا مجھے کوئی نون مسلم کے طور پر ریکمینڈ کی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے چیک اپ کیا ہے تو ایسے ہی ہے میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ مذہور بٹی صاحب کو کہیں کہ فوراں میرا نام بدعا کر لیں اور میں کسی صورت میں بھی بطور نون مسلم ہائی کوٹ کا جاد بننا کیونکہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں یہ شاید میں نے پچھلی بار آپ کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں یہ میں شاید بھول رہا ہوں کہ جو بعد میں جو ہمارے جس طبانے میں میں چیف جسٹس ہائی کوٹ کا جاد بننا اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ جسٹس ارشاد حسین خان جو آج کل کچھ دنوں پہلے تک چیف الیکشن کمیشر کی یہ ایک زمانے میں بہت پہلے جب میرا نام نہیں گیا تھا تو ایک بار مجھے میں ریس کورس پارک میں سہر کر رہا تھا اور سہر کرتے ہوئے میں نے تکیمی سہر ختم کر لی تو میں نے دیکھا کہ شاہد حسین خان صاحب صاحب سے آ رہے ہیں شاہد حسین خان صاحب نے مجھے کہا کہ آئے میرے ساتھ سہر کریں تو میں نے ارس کیا جیسا میں نے سہر مکمل کر لی کہ آئے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ تو بہت سہر کرتے ہیں آجیں میرے ساتھ میں تکلفاً اور تہزیماً ان کے ساتھ میں ہولی ہے تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ بٹی صاحب مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے نام نہیں جا رہا ہے آپ کو آئی کورٹ کا جاج نہیں بنا رہے ہیں حالانکہ آپ ڈیزروڈ کرتے ہیں تو میں نے کہا جی کوئی نہیں اللہ خیر کرے جو اللہ کو مضبور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو مجھے کہا جی آپ آپ اپنے لوگوں کو جو انگلینڈ میں بیٹھے گئے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے کہ لابینگ کریں تو میں نے کہا جی کس بات کی لابینگ کریں کہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم منورٹی ہیں مگر ہمارا بھی تو حق بنتا ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی سب ہم تو اپنے آپ کو منورٹی تسلیم نہیں کرتے ہیں میں تو کے بعد ایک تو یہ بات ہوئی میں نے بتایا تین طرح کے کیس تھے ایک ایف آئی آر کیس ہوتے تھے جو ٹو نائنٹی ایٹ سی کے ایک سو سات سترہ کے کیس تھے تیسرے وہ کیس تھے جو ایم پیو کے تحت تھی مینٹنس پبلک آرڈر آڈیننس کے تحت میں نے ایم پیو کے خلاف جو کیس تھے ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اجسٹس سجاد علی شاہ کی ڈیویزن بینچ میں وہ میری پیٹیشنیں تینہ پیٹیشن لگیں اور ایک دلچسپ بات یہ ان پیٹیشنوں میں گورنمنٹ اف سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا ہر فرد کو کہ تم نے گینگ بنایا ہوئے بدباشوں کا جو کلمہ طریب پڑتا ہے یہ ہر جو ان کو گراؤنز دی گئی تھی اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا اس میں ہمارے ایک اور صاحب تھے نسار احمد مورانی یہ ہندووں میں سے مسلمان ہوئے تھے ان کو جو گراؤنز دی گئی اس کے پر یہ نہیں لکھا ہوا تھا اس میں دوسری بات لکھی تھی جو اس سے مغلب تھی کیونکہ ان کو تھوڑا سی شرم آئی کہ ایک شخص ہندو میں سے مسلمان ہوئے اس کو کہا کہ تم نے گینگ بنایا ہے وہ کلمہ طریب پڑتا ہے تو اتنی تو ان کو شرم آئی سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو گورنمنٹ اف سندھ کو نوٹسز ایشو کیے کہ ان کی ڈیٹینشن ایلیگل ہے جب جو ہی گورنمنٹ اف سندھ کو نوٹسز دیئے گورنمنٹ اف سندھ نے تمام حکوم احکامات واپس لے لیئے اس کا ہمارے وہ تیرہ آدمی بری ہو گئے ہمیں اس اس پی کے پاس پیش کر دیا گیا ایک عجیب واقعہ ہوا اس سے تھوڑے دن پہلے ہمارے خالد سلیمان اور عمر الحق صاحب سکھر میں شہید ہوئے تھے تو میں سکھر گیا تھا اور وہاں کے سپرٹینڈ پولیس سے میں ملا تھا اور ان کو سپرٹینڈ پولیس نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں میں ابھی دو دن پہلے آیا ہوں چارج لیا مجھ سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے میرے ہوتے ہوئے اگر یہاں واقعہ کوئی ہو جائے تو آپ میرا گریبان پکڑنا آکے اور آکے کہنا کہ یہاں میں ملاؤں گا سیدھا کر دوں گا مجھ سے پہلے واقعہ آتو ہیں یہ مجھے سپرٹینڈ پولیس نے کہا تھا جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا یہ وہی سپرٹینڈ پولیس یہاں تھا سیم پرسن اب اس کی ٹرانسل ہو چکتی ساگڑا چکا تھا میں نے اسے دیکھا مسکرایا مسکرا کے میں نے اسے کہا اس نے کیا کیا کہ وہاں جو سب وہاں کے جو جتنے تھانے دار ہیں ان کو بٹھایا ہوا تھا اور ڈی ایس پی بیٹھا ہوا تھا مروب کرنے کے لیے پولیس کے اور ودیدار بیٹھے ہوئے تھے جب میں داخل ہوا میں نے اسے سلام کیا آپ ایک سب ساتھ تھے میں نے کہا سب سے پہلے تو ایک قرض ہے آپ کا جو مجھے ادا کرنا ہے کہاں نے کہا کیا قرض ہے میں نے کہا آپ کا قرض یہ ہے کہ آپ سکھر میں تھے میرا نام علی احمد تاریخ ہے میں فلا دن آپ سے اتنے دن پہلے ملا تھا اتنا رسا ہوا اور وہاں دو احمدی ایک ہی دن شہید کر دیا گئے تھے اور جب میں نے یہ سارے واقعات بتایا کہ سکھر میں اتنے واقعات ہو چکے ہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھ سے پہلے یہ واقعات ہوئے اگر میرے ہوتے ہوئے سکھر میں کوئی احمدی کی شہادت کا واقعہ ہو تو مجھے میرا آنکھ کے گریبان پکڑنا آپ کے ہوتے ہوئے ایک بھی واقعہ نہیں ہوا تو شکریہ ادا کرنا ایک قرض تھا تو جو میں آج ادا کر رہا ہوں کہاں نے کہا دیکھا جتنے دن میں سکھر میں رہا کبھی کوئی واقعہ ہوا اس کے بعد کوئی واقعہ ہوا میں نے کہا نہیں کہاں میں نے بلہوں کو سیدھا کر دیا تھا میں نے کہا یہاں بلہوں کو سیدھا کرے تو باہر تو یہ شریف بابا بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا یہ دس روپے لو اور چائے لاؤ میں نے کہا نہیں دس روپے ہم خرچ کر سکتے ہیں آپ گوڑائیں نہیں کہتے ہیں نہیں 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 میں خوشی میں کھلا رہا ہوں میں کس خوشی میں بھائی کیا پتہ ہے آپ کی آمدنی کیسی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حلال کہ میں حلال ہم چائے پلا سکتے ہیں چاہے ہم نے پلائی کہ لنگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل اسیمبلی میں یہ لسٹ سنائی جائے گی اور سنائی گئی جس میں ساکب کا نام نہیں تھا ٹھیک اللہ تعالیٰ کہتنا فضل تھا یعنی ایم دی ایٹس میں بھی ٹریک کی طرح کرنا چاہتے تھے پھر وہ رودنامچے کے جناب دو کیسز ہوئے اور ہمیں پتہ چل گیا وہ تھاندار صاحب بتا دیتے تھے بچارے ہم نے اس کے لیے رٹ کی کہ قبل از گرفتاری زمانت ہو جائے چودر عزیزہم صاحب باجوا اور مرزا نصیرہ ان دن کے ساتھ تھے عبداللہ باجوا دو چال وہ بچارے کنڈکٹ کر رہے تھے تو یہ لگا دیوینل بینچ میں جسٹس نسیم حسن شاہ اور ایم ایس اچھ قریشی اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں یہ سارے معتوب ہو گئے تھے رامی صاحب بھی آتے تھے ہتھکڑی کے ساتھ آتے تھے راجہ منور احمد صاحب آتے تھے وہ بھی ہتھکڑی سے آتے تھے ایک الطاف سینڈ وہ ٹیکنیکل ایڈیٹر اے امار آئیک وہ بھی آتا تھا ہم اچھکنے پہل کے چلے جاتے تھے اور یہ ہمیں گرفتار نہیں کرانا چاہتے تھے محسوس ہوا مثلا محسوس ان کی باتوں سے ہوا کہ پہلے دن جب ہم گئے پیشی ہوئی تو کوئی ڈی ایم عوان سب بعد میں تو شخص نے بڑے حسان کیے ایڈوکیٹ جنرل تھے معروف وکیل تھے تو ان کی آپ کا معلوم ہی ہے کہ نسیمہ سنشاہب کی آواز بڑی سنانہ سی ہے تو انہوں نے تھیڑے دیر کے بعد کہاں کہ وہ کہاں ہیں تو میں اٹھا میں نے کہاں مائل آڑا ہم ساکب زیلوی اوہ ساکب زیلوی اس قوم کے طرح نگاتا رہا نغمل سناتا رہا ان کو اس سے بہتر آدمی مسٹر دوست محمد ایوان اس سے بہتر آدمی ڈیفنس اپاکرزوں کہاں مل سکتا ہے نیکسٹ انہوں نے کہی وہ میمشین میمشین دو دفعے قید ہوا کیوں قید ہوا بھئی اس کے لئے قید ہوا کہ ڈیفنس اپاکرزان اوٹ لگے مسٹر دوست محمد ایوان ہم آج تو سننے کے قابل نہیں تھک گئے ہیں ڈیڑھ مہینے کے بعد سنیں گے آپ ان کو ریسٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہاں جی ٹھیک ہے چھے مہینے جی اس نے اس طرح چلائے اور ایک میں تو عجیب بات کی اور حسین حزیزہ باجوہ احیران ہوئے کہ نسیم حسین نے حد کر دی میں نے کہاں دوستی تو اس کے والد سے تھی ہم حضر صاحب کا پیغام لے کر جائے کرتے تھے حسین شاہ کے پاس لیکن اس نے نبادی اس نے مجھے کہنے لگا کہ وہ ساکب صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو روزنامچے بھی آپ نے تفاصیل لکھی ہیں یہ کہیں کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا صرف شیر ہی کہہ دیئے ہیں آپ نے تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے واقعات میں نے لکھے ہیں ان کی ایف آئی آرز میرے پاس ہیں یہ فیکٹس ہیں حلف یا بیان بھی میرے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ If you are discussing the facts how simple you are You are discussing the facts in this regime یعنی اتنی سختی سے اس نے کہا پھر کوہا دوست ممدگوان کو گرفتار نہیں کرنا ان کو اور ہم سنیں گے اگلی دفعہ تو چھے مہینے انہوں نے جی اس طرح گزار دی ہے ہمارے چھے مہینے کے بعد ایک دن چودری عزیز صاحب آجوا کو بلایا اور کہا کہ دیکھئے ہمارے پاس تو زمانت کا اختیاری نہیں ہے میں ان دونوں کو پکڑنا نہیں چاہتا پتہ نہیں دل چاہتا نہیں کہ گرفتار کراؤں آپ چپ کے سے واپس لے لیں میں ایڈوکیٹ جنرل سے جنٹلمن پروفنز لیتا ہوں کہ وہ گرفتاری نہیں ہوگی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ جج کہہ رہا ہے انہوں نے واپس لے لیا دو سمدہ اور نے جنٹلمن ایگریمنٹ دے دیا لیکن جب انتخاب کا وقت آیا تو جناب بھٹو صاحب کو خیال آیا کہ وہ گرفتاری ہونے چاہیے چنانچہ ہماری گرفتاری ہوئی میں عجیب بات ہے کہ وہ میں دفتر میں بیٹھا تھا اور صرف کاتب موجود تھے اور وہ کاتب میرا ایسا تھا اللہ تعالیٰ اسے غریقی رحمت کرے بہت شریف آدمی تھا کہ وہ صبح ناشتہ بازار سے کر کے بیٹھ جاتا تھا اور شام کو چلا کے جا کے کھانا کاکس ہو جاتا تھا بہت شریف آدمی سے پتہ ہی نہیں کہاں بھائی کوڑ کہاں ہے کیا ہے میں نے اس کو ایک لسٹ دی ہوئی تھی